السلام علیکم وائس پیوز کے ساتھ میں ہوں فرحان اکبر خان بولٹنگ کا بقائدہ حاضر کریں اور آپ کو بتائیں کہ سی پیوز سید خالد عمدانی کا شہر بڑھ کے مختلف مقامات کا دورہ کے ہے سی پیوز نے تھانا سیٹی، تھانا وارث خان، تھانا نیو چون اور تھانا بنی کے علاقہ بھی مجالس اور جلوس ٹیوٹی کو چیک کیا ہے سی پیوز سید خالد عمدانی کا شہر بڑھ کے مختلف مقامات کا دورہ سی پیوز نے ساتھ کا بات کے علاقہ میں ساتھ محرم الحرام کے مرسی جلوس کی روٹ پر پوائنٹ وائس سیکیورٹی دعامات کا جائزہ لیا اور ہدایت دی ہے اس موقع پر ڈی ایس پی، وارث خان اور نیو ٹاؤن سمیت دے کر افسران بھی امرہا تھے سی پیو وارث خان اور نیو ٹاؤن نے سی پیو اور آولپینی کو سیکیورٹی دعامات پر ویفنگ دی ہے سی پیو نے مطلقہ افسران کو فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے حوالے سے اطاعت دی ہے اب مزید سی پیو کا کہنا تھا کہ ڈیو ٹاؤن پر مامور افسران آلیٹ ڈیو ٹاؤن کو یقینی بنائیں تمام سینئر افسران وقتاً فا وقتے ڈیو ٹاؤن پر مامور افسران کو چکھ کریں اور ڈیو ٹاؤن کے مطلق بریفک بھی کریں مہرم اور حرام کے دوران ضابط اقلاق پر درم عمل درامت کو یقینی بنائے جائے گا خلاف ورزی پر کاروائی ہوگی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈیسٹرک ویاری میں پولیس مقابلے کے دوران ڈی ایس پی سیدر فیصلہ باد وصیم فراز کے زخمی ہونے کا معاملہ ڈی ایس پی سیدر فیصلہ باد وصیم فراز پولیس ٹیم کے عمراء بدنا میں زمانہ ڈی ایس پی سیدر فیصلہ باد وصیم فراز شہید زخمی ہوگئے ڈی ایس پی کے زخمی ہونے کی اطلاع ملتے ہی آر پیو ویاری کے لیے روانہ ہوگئے آر پیو فیصلہ باد دکٹر محمد عبد خان کی ڈیسٹرک ایڈ کوارٹر اسپتال زینہ ویاری کا ویزٹ کیا ہے پاک پتر کے نواح علاقہ کلیانہ میں گھر کی بوسیتہ دیوار کرگی ہے بوسیتہ دیوار اچانک گرنے سے ماں اور دو بیٹیاں ملبے تلے دب کر جہاں باکو گئی ہیں افسوسناک واقعی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم جہاں باکو پر پہنچی اور ملبے سے لاشوں کو نکال کر گھر منتقل کر دی ہے ملبے تلے دب کر جہاں باکو ہونے والوں میں چھ سال آقصہ اور اسمہ جبکہ چاریس سالہ ماہ زکیہ بی بی موقع پر دم توڑ گئی گری سے گزرتی عورت اور دو بچیں اچانک دیوار کرنے سے ملبے تلے دب کر جنگی کی بازی ہاتھی ہیں بجلی کے بلوں میں بے تہاشہ اضافے نے شہریوں کی جنگی مشکل بنا دی ہے مصدود اب کا سکت پریشانی کا شکار ہے مزید بتا رہے ہیں ہی خانوال سے محمد یا سے اقوال اپنی سپورٹ لے گزشتہ چند مہینوں کے دوران بجلی کے بلوں میں مختلف ٹیکسیز لگانے کے بعد ہونے والے اضافے نے شہریوں خاص کر مزدور تبکے کی زنگی مشکل بنا دی شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کا بل بھریں یا پھر گھر چلائیں میرا بجلی کا بل جو نا دو سو چاری منٹ کا دس زار سے زیادہ آیا اب میں یہاں پر سیل میں نہیں کرتا ہوں ورگر بندہ ہوں گھر کا اکیلا گفیل ہوں اب میں کان سے بھروں گجلیہ بل گھر کا گھرچہ چلانا بڑا مشکل ہو گیا اس حکومت سے اپیل ہے کہ برائے میرے بانی گریبوں پر ترس کھائیں جو دو سو سے اوپر جونٹ ڈال رہے ہیں وہ ظلم ہو رہا ہے اس کا ریڈ بھی بڑھا دیا ہے اب سنا جو جولائی میں بڑھا رہے ہیں اس کو اس سے بھی زیادہ کر دیا دوسری جانب جب شہری بل کی اکسات کروانے وابڑا دفتر جاتے ہیں تو وابڑا افسران نے بلوں کی اکسات بند ہیں کہ پوسٹر دفتر کے باہر آویزہ کر رکھیں شہریوں نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ہونے والے بے تہاشا اضافے کو واپس لیا جائے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکے ریپورٹ آپ نے ملازہ کیا کہ بڑھے اور آپ نے بتائی کی بوروالا ممبر سبائی اسمبلی سردار خالد نساء ڈھوگر اور سابق امپی جال سلطان مدیشہ گورسر دربار حاجی شیر دیوان بھائے حاضری اور سیادہ پوشی کی ہے تفتیلات کا مطابق برسگیر پاکوین کی عظیم روحانی وزور حضرت باپا حاجی شیر دیوان حمد علیہ کے ارس کے دوسری روح سابق امپی اور میندوار برائے امین اے چودری اجاز سلطان بندیشہ ممبر سبائی اسمبلی بریسٹر سردار خان سردار خالد نساء ڈھوگر چودری مبشر اقبال بندیشہ سجادہ حیدر بھٹی آسف بشیر تاہر ندیم راجبود کاشی بشیر آمد ممود چودری رانہ حسن چودری امجد ماستر خالد تاہر جاتر راحت خانی ڈاکٹر حاجی اجاز محمد محمد جار بھٹی ڈاکٹر دیوان پیر امتیاز افتخار آمد جوئیہ دیوان قیوم اقبال اور کاشی بشیر کی امران بزار پر حاضر دی ہے چادر پوشی اور دوابی کی گئی ہے اگر بڑے ہونا آپ کو بتائیں کہ سی پیو فیصل آباد کا امران عزل کا امام بارگاہ آلی عمران غلامی محمد آباد کا دورہ جلوس روٹ پر مجالس کی سیکیورٹی ڈیوٹی کو چیک کیا ہے سی پیو فیصل آباد دی آئی جی امام بارگاہ آلی عمران کا دورہ کی اہجلوس روٹ اور مجالس کی سیکیورٹی ڈیوٹی کا اجازہ لیا ہے اس موقع پر سی پیو فیصل آباد کی امران ایس پی مدینہ مہدمینہ ڈیوین ایس پی کلبرگ انچارڈ سیکیورٹی متعلقہ سیچوز اور ٹیگر افسران اور ملازمین موجود تھے امام بارگاہ آلی عمران اور گردنوہ کے گریوں کی سیکیورٹی ڈیوٹی کو چیک کیا گیا ہے اس موقع پر ڈیوٹی پر محمود ملازمین کو چیک کرتے ہوئے انچارڈ سیکیورٹی کو ادارت کی گئی ہے کہ سیکیورٹی کو مزید بہتر منایا جائے گا گریدنوہ بے سرچ اپریشن کیے جائیں اور چندوں پر بھی سنیپرز تائینات کیے جائیں بعد ازا اسی پر سی پیو فیصل آباد اور ڈیپٹی کمیشنل فیصل آباد نے دے کر جلوس کی سیکیورٹی اور دے کر انتظامات کا اجازہ لیا سی پیو فیصل آباد نے مزید کہا کہ محرم الحرام کی سیکیورٹی میں کسی قسم کی گفلت لاپلوائی ہرگز برداشت نہ کی جائے گی فیصل آباد میں جواد اسلامی کی دیرہ اتمام حاکدو عوام کو کورنفرنس کا نکات کیا کہ ہجولائی کو ڈیچو اور اسلامباد میں بار عوامی دھرنے کے حوالے سے تنظیموں کو مظہرے کیا جا رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ کئی حوالے سے مکندس و محترم ہے حضرت امام حسین کی قربانی اور داستان ہماری لیم مشرعہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام ظلم کے خلاف نکلے تھے ظلم کے خلاف مضامت کا ہی درس دیا وزیراعظم نے فخریہ طور پر کہا ہے کہ ہم نے یہ بجٹ آئی ایم ایف کی ہدایت کے مطابق بجٹ تردیم دیا ماضی بھی یہ بتاتے پر شرم محسوس کی جاتی تھی ناچوان کی عبادی 65 فیصد ہے ساحل سمندر زمین 25 کروڑ کا مالک ہے گزشتہ سالوں سے مسلسل تنزلی کی طرف جا رہے ہیں سمارو میں محرم الحراب میں امن برقرار رکھری کے لیے سمارو میں پلیس قانون نافذ کرنے والے دار جلعہ انتظامیہ ڈی سی اومرکورٹ اس اس پی اومرکورٹ کا مشترکہ سمارو میں فلیک مارچ کیا ہے سمارو شہر کے مرسی بخاری مہم بارگاہ فقیری مہم بارگاہ سمیس شہر کے مختلف روڈز کا وزیر کیا ہے اس موقع پر ڈی سی اومرکورٹ نوید اور امان لارک میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سید ذلفکار علی شاہ بالوں سے تعاون ہے بلدیاتی داروں کے ذمہ دار عملے کی چھوٹیاں مرسو کی گئی ہیں مقامی داروں نے برپور تعاون کریں گے ہم سب کا فرنس ہے کہ اپنے اپنے شہروں میں امن امان کے حوالے سے پور امن رہیں اس موقع پر سید ذلفکار شاہ سید شاجد شاہ سید جلال شاہ اسیسٹر کمیشنر سنجے گمار ڈی ایس پی غلاب مصطفیٰ کارچنو اور دیگر بھی شامل تھے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ اسیسٹر کمیشنر ایڈمنیسٹریٹر میوسپر کمیٹری اکران ناصر کا چیف افیسر محمد طاہر فروغ کے امراب محرم الحرام کے انتظامات کے سلسلہ میں مرسی جلوس کے روٹس کا موینہ کیا ہے اسیسٹر کمیشنر اور ایڈمنیسٹریٹر میوسپر کمیٹری اکران ناصر نے تفصیلات بتاتے میں کہا کہ تمام روٹس پر صفائی کے انتظامات سمیت ہما قسم تجاوزات ختم کرا جئی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ تمام روٹس پر روشنی کی خاطرخواہ انتظامات شروع کرا جئے ہیں اور روٹس کی نگرانی کے لیے سی سی ٹی بی کے امراض بھی لکھا جئے ہیں اسیسٹر کمیشنر اور ایڈمنیسٹریٹر میوسپر کمیٹری اکران نائے مزید کہا کہ اسلام ہمیں بائیچارے اور آمن کا درست دیتا ہے تباہ پسالے کے لوگ ہم ماہنگی کو فیروک دیں اس موقع پر سیڈیا نائز صدر انجمن حسینیہ سید سکلین حضر کاسمی بھی ہم رات ہے سمندری محرم الحرام پیکیج مٹی کے برطن محرم الحرام میں نظر و نیاز مٹی کے برطنوں میں باٹنا اکیدیمی روایت ہے اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے عقیدت مند مٹی کے برطن خریدتے دکھائی دیتے ہیں اس پر ریپورٹ کر رہی ہیں سمندری سے ہماری نمائدہ فرق ران محرم الحرام کے ان دنوں نظر و نیاز کی مٹی کے برطنوں میں تقسیم برسوں پرانی روایت ہے خاص طور پر مٹی کے ان چھوٹے برطنوں میں بچوں کو میٹھی نیاز تقسیم کی جاتی ہے جنہیں ہم پنجابی زبان میں کجی اور ٹھوٹھی بھی کہتے ہیں شہدائی کربلا کی یاد میں جہاں نیاز کا بھڑ چڑھ کر احتمال کیا جاتا ہے وہیں دوسری جانت ان کی تقسیم کے لیے مٹی کے ان برطنوں کی مانگ میں بھی ان دنوں کافی اضافہ ہو جاتا ہے اور شہری بڑی تعداد میں ان کو خریدتیں دکھائی دیتے ہیں برطن بنانے والے بھی ان کو بڑی مہار سے تیار کرتے ہیں برطن بنانے والے بڑی مہار سے تیار کرتے ہیں اور بڑی بڑی خوشی سے ان کو بانتے ہیں اور ان کا سکار ایک نپ پہلے کرنا پڑتا ہے برطن کے برطن تحریب انسانی کی ایک تدائیش ناکھ میں سے ایک ہیں لیکن وقت گزنے کے ساتھ پلاسٹر کے برطنوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہمیں یہ روایت آج سا ایسا دم توٹی دکھائی دیتی ہے کیامرامین سفیان سندر کے ساتھ پرہ خرانہ چینل فائل سمدری ریپورٹ آپ نے ملازہ کی آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ شکوال میں کوئلے کی کان گرنے سے چار مزدور ملبے تلے دب کر جہاں بک ہو گئے ہیں شکوال میں کوئلے کی کان زمین بوس ہو گئی کان میں کام کرنے والے چار مزدور ملبے تلے دب کر جہاں بک ہو گئے ہیں تین مزدوروں کے تعلق ایک ہی گاؤں نیرہ راجگان سے ہے جبکہ چوتھے مزدور کا تعلق چندو سے ہے ایک مزدور کی لاشکو دس گھنٹوں کی کوشش کے بعد ملبے سے نکال لیا گیا ہے افسوسناک حادثہ چکوال کے ایک اسبہ چندو میں پیش آیا ہے علاقے میں موبائل فون سرویس نہ ہونے کی وجہ سے ریسکو آپریشن بروقت شنو نہ ہو سکا کان میں نالکہ پانی داخل ہونے کی وجہ سے کان زمین بوس ہو گئی ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطابق کان کی لمبائی چار سو فٹ اور کان اسی فٹ کر گئی تیرہ گھنٹوں سے زائد وقت گزرنے کے باوجود تین لاشکو ابھی تک نہ نکالا چاہ سکا ملبے تلے دمکر جہاں باک ہونے والے مزدوروں میں ایک کا تعلق چندو اور تین کا تعلق قریبی گاؤں ڈیرہ راجگان سے ہے بدقسمت مزدوروں کی شناکت چندو گاؤں کے تیس سالہ ابنہیم جو کہ کان بالک منور سین کا بیٹا ہے اور ڈیرہ راجگان سے تعلق رکھنے والے پینتیس سالہ سفیر پچیس سالہ ادنان اور چوبیس سالہ نوار کے ناموں سے ہوئی ہے اپریشن میں محکمہ ماندریات پنجاب کی ریسکو ٹیم اور پنجاب ایمیجنسی سرویسز یا ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم شابل تھی چشنیاں نیجی کالے چشنیاں کے ذریعہ تمام میچے کے ٹیلنٹ ٹیسٹ میں پوزیشن ہولڈر طلبات حربات کے عزاز میں تقسیم انعامات تقریب کا نقاض کیا گیا ہے جس کے محبانے خصوصی ریجنل ڈیریکٹر باہولپور کامران جیوسر تھے چشنیاں نیجی کالے چشنیاں کے ذریعہ تمام میچے کے ٹیلنٹ ٹیسٹ میں پوزیشن ہولڈر طلبات حربات کے عزاز میں تقسیم انعامات تقریب کا نقاض کیا گیا ہے جس کے ممانے خصوصی ریجنل ڈائریکٹر بہاولپور کامران جیوسف تھے جس میں پہلی سو پوزیشن ہولڈرز بچوں اور بچیوں میں انامات اور شیلڈ اور احضاسی سائنٹیفیکیٹ تقسیم کے گئے ہیں جن بچوں نے فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن سیلڈ چشتیاں سے حاصل کی ہے انہیں نکل کیش پرائز کے طور پر تقسیم کے گئے اس موقع پر پروفیسٹر ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اس طرح کی پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی حوصل افضائی ہوتی ہے اور بچے مزید دل و جان اور لگن کی ساتھ پڑھائی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریجنل ڈائریکٹر بہاولپور کامران جیوسف نے جن بچوں نے پوزیشن حاصل کی ان کو اور ان کے والدین اور اساسہ کو مبارک پات پیش کی اور نیک تمنہ اور احضار کیا ہے آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے جڑپ میں دھرتی کی ثبوت وطن پاک کی حفاظت کرتے ہوئے کیپٹنٹ سمیچار جوان شہید اور تین دہشت گرد بھی جہانوں باصل ہو گئے ہیں اس شہداب میں حرون آباد کا نوجوان ثبوت زین علی بھی شامل ہے کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے پاکستان آرمی کے جوان اور افسروں نے اس بات کو بارہ جان کا نظرانہ دیکھ کر ثابت کیا ہے حرون آباد کا ثبوت قوم اور دہتی ماہ کے دشمن دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے دہتی ماہ پر قربان ہو گیا ہے پاک فوج کے چوبیس سالہ زین علی نے وزیرستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے پاچ فوج کا شہید نوجوان حرون آباد کے نواہی گاؤں چونٹسٹ فور آر کا رہاشی تھا شہید زین علی کے جلد دکھاکی کو مکمل فوج عزاز کے ساتھ اس کے آبائی گاؤں چونٹسٹ فور آر میں سپورٹ دکھاک کر دیا گئے ہیں شہید زین علی کی قبر میں پاک فوج کے چاک و چبان دستے نے سلامت دی اور پھولوں کے ہار بھی چڑھائے گئے شہید زین کی نواز جنازہ میں حرون آباد کی سیاسی سماجی اور مذہبی شکسیات اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے آر فوج عزاز کے ساتھ آبائی گاؤں بیالیس ای بی میں سپورٹ دکھاک کر دیا گیا ہے آر فوج عزاز کی جانے سے پھولوں کی چادر بھی چھڑھائی گئی فوجہ دستے نے سلامی پیش کی ہے نمازی جنازہ بے مختلف مکاتبی فکر سے تعلق کرنے والے افراد کسیر تعداد میں شریک ہوئے ویہاری پولیس تانہ دانی وال کے حدود میں دن دہاری ڈکیٹی کی واردات چار مسئلہ ٹرکو نے اسلح کے زور پر بلدار سے خریدی کرنے والے واپس جانے والی خواتین کو لوٹ لیا ہے مضاپن پر خاتون کو زخمی بھی کر دیا ہے ویہاری پولیس تانہ دانی وال کے حدود دانی وال گلی نمبر دو میں دن دہاری ڈکیٹی کی افصوص ناک واردات ہوئی ہے دانی وال کی رہاشی خاتون نسیم فاطمہ کے مطابق وہ اپنی بہن ڈفت انور شازی انور اور بچے عمار فرہان کے ہمراہ وزار سے خریدی کے بعد اپنے گھر دانی وال جا رہی تھی کہ جب وہ اپنے گھر کے باہر پہنچی تو دو مرسائکنوں پر سوار چانہ معلوم رکا پوچھ ڈاکوں نے اسلحہ اور خنجر دکھا کر روک لیا اور ڈفت کے ہاتھوں میں موجود چوری انگوٹی اور کان کی بالیا کٹر سے زبردستی کٹنے کے ساتھ ان کے پاس موجود نکدی بیچی لی ہے اس دوران ڈاکوں نے مضامت کرنے پر پسٹول کے بٹا اور نوکیلی کٹر کے وارد سے رفت کو شدی زخمی کر دیا اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ہوائکین نے زخمی رفت کو فوری طور پر ڈی ایچ کے اسپتار منتقل کر دیا جبکہ دن دہاری شہری علاقہ میڈکیٹنی کی واردات پر علاقہ مکینوں نے خوفوں اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا ہے چار محرم الحرام کے جلوس مجالس پر سکت سیکیورٹی انتظام آتے چنیوٹ زلہ بھر میں چار محرم الحرام کو تیرہ جلوس ترد سکت مجالس کا انقاض ہو رہا ہے زلہ بھر میں ساتھ سو سے زائد پلیس سفران اور جوان سیکیورٹی کے فراج سرانجام دے رہی ہیں مجالس جلوس پر سیکیورٹی پلان کے مطابق فور لیئر سیکیورٹی اندظامات کو یقینی بنایا جائے گا حضار سپوائٹس پر چھتوں پر مسلح نوجوان تائینات کی گئے ہیں محرم الحرام کے والے سے حکومتی وضابط اخلاق پر عمل ترامل یقینی بنایا جائے گا آگے بڑے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایسے چو تھانا کالا عمران خان خالد چنگوانی قصبہ کالا کی رہائشی انصر آباس نامی شخص نے شوشیل میڈیا پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں گساکی کی ہے جس پر ایسے چو تھانا کالا نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے بدبکت ملزم پر ایف آئی آردرج کرنے کے ساتھ ساتھ ملزم کو پیگری افطار کر کے حوالات میں بد کر جائے گیا ہے تھانا کالا پلیس بروقت کاروائی کے علاقہ کو بیدہ سے بچا لی ہے تمام احباب سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کو صحیح استعمال کریں اگر کہیں بھی کوئی مذہبین دشار کے حوالے سے کوئی پوسٹ دیکھیں تو فوراں ون فائیو یا اپنے مثل کا تھانوں پر اطلاع دیں ایسے لوگوں کے خلاف سکت قانونی کاروائی کی جائے گی مورے والے کے نواہی گاؤں چار سو سنتالیس ای بی میں مسلح نکیٹی کی بڑی بارداز شیح مسلح داکو ایل خانہ کو جرغ مال بنا کر دیر کروڑ سے زائد نگلی اور زیورات دوٹ مار کر فرار ہو گئے ہیں واقعہ تھانے سیٹی کے حدود میں کاروباری شخصیت محمد شہزاد کے گر پیش آیا ہے پولیس نے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد کیس کی تفتیش شروع کر دی ہے توبا ٹیکسنگ میں تاجروں کے انجمن تاجران کے اس اداران کی جانب سے مسائل نہ حل کرنے پر نئی مقصدی انجمن تاجران کے نام سے کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں صدر کلی میں زفر اقبال اور جنرل سیکیٹری شاہد اسلام گریبال کو منتخب کر دیا گیا ہے اس پر مزید جان لیتے ہیں حافظ شاہر ممود سے آج بلکل اگر بات کریں توبا ٹیکسنگ میں انجمن تاجران کے مسائل جو ہے وہ نہ حل ہوتے ہوئے کو دیکھ کر آج جو ہے انجمن تاجران ایک دوسری جو ہے جنم اختیار کیا گیا ہے آج جو ہے تمام احتجران نے جو ہے اپنا حلب بھی اٹھا لیا اس وقت میں ساتھ انجمن تاجران کے نو منتخب جو ہے صدر وہ موجودوں سے بات بھی کر دیں آپ بتائیں گے کس طرح سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے ایک نئی انجمن تاجران اوبر کر سامنے آئی گیا کتنا سمجھتے ہیں اس کو یہ مسائل حل کرے گی تمام تاجران جی انشاءاللہ تالہ جی پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ پہلی انجمن تاجران جو تھی اس پہ لوگ مطمئن نہیں تھے وہ اپنے جو ہے جو فرائز ہے وہ پورے آسن طریقے سے وہ نہیں ادا کر سکے اس لیے دوستوں نے سب جو بھی ہیں تاجر حضرات انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ایک نئی انجمن تاجران بنائی جائے اس میں یہ مجھے صدر کے لیے انہوں نے ذمہ داری دی ہے انشاءاللہ تالہ جو بھی تاجر کاز ہوگی اس کو بھرپور طریقے سے احسن طریقے سے دوستوں کی مدد سے اس کا حل کیا جائے گا آپ کو جنرل سیکٹی کے لیے چنا گیا ہے شاید صاحب کیا کہیں گے کہ نوجوان بھی ہے کتنا اہم سمجھتے ہیں کہ تاجروں کے مسائل حل کرنا جو اہم سکر ہوگی ہے انشاءاللہ تالہ پچھلے کچھ تین چار سال سے معاملات میں بھی ان کے ساتھ چل رہا تھا ان کے ساتھ پچھلی جو ہماری انجمن تاجران پیدا کرتے تھے کہ آپ معاملات کو اچھے انداز سے نہیں اپنانا کر رہے اس لیے ہم نے کافی دفعہ ان سے درخواست بھی کی لیکن انہوں نے کوئی معاملات اس لیے پھر ہم نے دوستوں سے مشاہد کر کے جتنی بھی زیادی تنظیمیں ان کے تقریباً کہلیں کہ سیونٹی پرسنٹ سے زائد لوگ جو ہے نا یہاں آج اس پندال میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے ہم میداری دیئے انشاءاللہ تالہ ہم احسن انداز سے کریں اور یہ تمام جو احدیدان ہیں انہوں نے اب حلف اٹھا لیا اور بڑی تعداد میں جو ہے آئی تو باڈیکس ہیں کہ انجمن تاجران بھی یہاں پر پہنچے ہیں ان کی خام سے جو ہے یہ اہد کا عظم کیا گیا ہے کہ اب جو نئی انجمن تاجران یہ حقیقی مہنوں میں بنی ہے یہ تمام مسائل جو ہے لوگوں کے وہ حل کریں گے ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد سمیت پنجاب پرمی دہشت اور خوف کی علامت بننے والا وقاس گینگ اپنے مند کی انجاب کو پہنچ گیا ہے گینگ قتل اقدام میں قتل اکیٹری بتا خوری اور دیگر سنگی جرائب کے اٹھتیس مقدمات میں مطلوب ریکارڈ جافتا تھا ویڈی ایس پی وسیم فراز کی قیادت میں زلہ بیانی یہ دہر کیا گیا ہے پولیس مقابلے کے دوران پنجاب کا ٹاپ ٹین اشتیانی ساتھی سمیت حلاق کر دیا گیا ہے ملزمات کی فائرنگ سے ڈی ایس پی سر ورسیم فراز سینے پر فائر لگانے سے شدید زخمی اور آرپی فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کی ایسپتال بیہاری آمد پر فوری طور پر ڈی ایس پی فرین صفحات کی ادھادت بیتری نلاج مالدر کی ڈاکٹر سے ملافیت کی ہے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے ڈی ایس پی اور ان کی ٹیم کو شہباش دی ہے میکمہ کے لیے نیک نمناو اور نیک نامی کا باز بننے والے افسران ہمارا فخر ہے منڈی سادھ سادھے گنج شہر بار میں خوف و راز پہلے کے آمنچن آباد روڈ پر آئے روزر ایکیٹی کی واردات علاقہ کے نامور سیاست دان بھی ہے مشتاق سکھیرہ پر ڈاکو کی فائرنگ منڈی سادھ کا سادھے گنج بیراوالہ کے قریب دو مرسائکل سوار چار لوگوں نے موٹر سائی فائرنگ شروع کر دی ہے منڈی سادھے گنج تاونسن آباد کا ایک محفوظ روڈ ہو چکا ہے میاں مشتاق سکھیرہ پر فائرنگ کرنے والے ڈاکو فرار تاہل پلیس سے تھانا منڈی کنج بکش ڈاکو کو اتاقب نہ کر سکی عالمی یعب عبادی کے سیزن میں پنجاب بھار کی طرح محکمہ محبود عبادی زلہ تلہ گھنگ کے زیر اتمام احتجا ریلی کا اتنا کم عام کیا گیا ہے جس میں زلہی افسران اور ممبر سبائی اسمبلی نے شرکت کی ہے عالمی یعب عبادی کے سیزن میں پنجاب بھار کی طرح محکمہ محبود عبادی زلہ تلہ گھنگ کے زیر اتمام ریلی کا نقاط کی گیا ہے زلہ دفتر محکمہ محبود عبادی سلطان روڈ تلہ گھنگ سے ہوا ریلی منرال چوک سے ہوتی ہوئی سیٹی اسپتال پہنچی جہاں پر ممبر سبائی اسمبلی ملک شہر جیار عباد سیسٹر کمیشنر تلہ گھنگ محمد صاحب اکتراسی زلہی افسر محکمہ محبود عبادی ملک وجہت علی ایم ایس سیٹی اسپتال دکٹر محمد عشان عباد ڈیسٹرک اور ڈیپٹی ہیلتھ آفیس ڈاکٹر سلمہ عباد نیالمی یوم عبادی کی حوالے سے بڑتی ہو عبادی کے موسائل پر اپنے پیغامات رکار کروائے ہیں ڈیلی میں تصریل افسرین محمد عبادی محمد شاہر نواز سیاسی رانماز زلہ تلہ گھنگ ملک وکار نجیر محکمہ ببود عبادی اور ملک محکمہ ہیلتھ کے بلازمین سمیت روح سوسائٹی کی بڑی اتداز دن شرکت کی ہے داچن میں پرانے دشمنے کی بنا پر مقتلے مخالف آرچی کی فارنگ سے ساٹھ سال عبدالکریم بود موقع پر چاہر بک ہو گئے ہے تصریل جانپور کا نوائی شہد داچن میں پرانے دشمنے کی بنا پر اپنے ہی رشتہ داروں نے ساٹھ سال عبدالکریم بود کو فارنگ کر کے قتل کر دیا ہے بیس سال قبل پارنگ کے معاملے پر لڑائی ہوئی دفعہ تین سو چوبیس کے طاعت چار سال سزا ہوئی تھی آج مخالف آرچی نے بابر جوپ پر فارنگ کر دی فارنگ کے نتیجے میں عبدالکریم بہت جابک ہو گئے ہیں ریسکی ڈبل ون ڈبل ٹور مقامی پلیس موقع پر پہنچ کر لاسکو پوست مارٹم کے لیے پولیس اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے چوزی دن شاہ میں جگی نشین خاتون سے اعتماع زیادتی کا افسوسناک واقعہ مقدمہ درج پیش آیا ہے اور پولیس نے مزید تفتیش کاغاز کر دی ہے چوزی دن شاہ میں جگی نشین خاتون سے اعتماع زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایف آئی آر کے مطابق تین ملزمان بوٹا خان اتا اور صابر نے خاتون کو باری باری زیادتی کا نشانہ بنایا خانون اپنی جگی میں سونہ ہی تھی کہ جب ملزمان نے زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ خاتون کے بائی کی مدعیت میں تانہ چوزی دن شاہ پولیس نے مقلمہ درج کر لیا اور تفتیش کا خالد کر دیا گیا ہے میسپر کارپوریشن چنیوڑ کا بغیر نقشہ تعمیرات کے خلاف گرین اپریشن ایڈمنیسٹریٹر بلدیا تلحہ سعید نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاربائیوں کو حکم دے دیا ہے اندرون نے شہر درجن سے زیاد کمرشل تعمیرات کو سیر کر دیا گیا ہے بغیر نقشہ تعمیرات کرنے والے کو نوٹسیت جاری کر دی گئے ہیں کسی وہ بھی غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دی جائے گی ایڈمنیسٹریٹر بلدیا سعید تلحہ سعید شہر درجن مدالی کا بظاہرہ کریں اور تعمیرات سے قبل اپنے نقشی ہر صورت منظور کروا لیں آگے بڑھر آپ کو بتائیں کہ تی اچ کیو ہسپتال کروڑ پکا اور گورنمیٹ بوائز گریجوئٹ کالج کروڑ پکا کے مین کیٹ کے سامنے کھڑا چھاٹھے مارتہ سیوریش کا گھنڈا پانی شہریوں اور ہسپتال میں آنے مریضوں اور گورنمیٹ بوائز گریجوئٹ کالج کے بچوں کا مو چھڑا رہے لگا جس کے بجے سے مریضوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے سیوریش کی لائنے چوک ہونے اور نکاسی نہ ہونے کے بعد گھنڈا پانی ندی نالوں کا منظر پش کرنے لگا ہے انتظامیہ سکر مشین سے پانی نکال کر جاتی ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد پھر سے پانی جمع ہو جاتا ہے ایک ماہ سے میوسپل کمیٹی کے عملہ اور سیوریش کے گندے پانی کے درمیان آکھ مچونی کا سلسلہ چڑھ رہا ہے جس کے بعد شہریوں اور صالح علموں کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنہ ہے سماجی عوامی اور شہری حلقوں میں ڈیپٹی کمیشنر لودھرہ اور کمیشنر ملسان سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرتی ہے پنجاب کے ثقافت میلہ چھیلہ جات کشتی کبڑی کے کارنا کے نواحی علاقہ تھانا پنجو میں میلہ بابا بیرو شہد پر کبڑی کا اعتماد کیا گیا ہے یو سی دو سو پچاس کے شہر مہران عبدالغفاد نے کبڑی میں نقد اقتصامات تقسیم کی ہیں پنجاب کی ثقافت میلہ چھیلہ جات کشتی کبڑی کو پنجاب کے شیر جوانوں کا فقط سور کیا جاتا ہے کانا کے نواحی علاقہ تھے پنجو میں بھی میلہ حضرت بابا بیرو شید پر میلے پر کبڑی کا میچ احتمام کیا گیا میچ میں پنجاب بار کے مختلف علاقہ جات سے شیر جوانوں نے حصہ لیا کبڑی کے شکین حضرات شائقین نے پنڈال سجا دیا نمایہ کارکردگی پر کبڑیوں کو داد دی گئی پنڈال شائقین کی تالیوں سے نعرو سے گونج اٹھا چیرمن یوسی دو سو پچاس رانہ عبدالغفار بھی اپنے ڈیرے سے سیکڑو ساتھیوں کے ہمراہ ریلی کی شکل میں کبڑی میچ پر پہنچے جہاں پر ان کا برپور استقبال کیا گیا اور رانہ عبدالغفار زندہ باد کے نعرو سے پنڈال گونج اٹھا اس دوران چیرمن رانہ عبدالغفار نے کبڑی میچ کے دوران کبڑی میں نمایہ کارکردگی کرنے والے شیر جوانوں کو نقدی انامات سے نوازا اس دوران علاقہ بر سے دیگر افراد بھی شیر جوانوں کو ہنسلا وزائی اٹھتے رہے آخر پر مقامی ایم پی اے پی پی ون سکسٹی فور رانہ راشد منحاس بھی کبڑی میچ دیکھنے پنڈال میں پہنچ گئے جنہوں نے کبڑیوں کو دا دی کانا کے علاقہ تھے پنجو بابا بیررشید کے میلے کی تاریخ صدیوں پرانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اور پاکستان سے لوگ کثیر تعداد میں ہر سال آتے ہیں پیمرامین ٹیم کے ساتھ سید ماجد علی شاہد ملازمین اور دیگر شعبہ حائزن کی صدی اللہ علی شاہد تعلق رکھنے والے سرکرد افراد نے سیمینار میں شرکت کی ہے تاریخانی کے علاقہ چک نمبر دو سو اٹھائیس کے قریب خوفناک حادثہ باس اور کار کی ٹکٹ سے کار سوار میاں ماں بیٹا موقع پر جہاں باہد چپ کے تین افراد سرکنی ہو گئے ہیں کار سوار فیمری کا تعلق فیصل آباد کی علاقہ تارک آباد سے ہے جو گوچرہ کی طرف جاتے ہوئے حادثہ کا شکار ہو گئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے بل لاش اور زکمی سیولہ اسپطال سمندری منتقل کر دی گئے ہیں جہاں پاک ہونے والا میں نورین زوجہ محمد شفیق اور عمر والد شفیق شامل ہے جبکہ زکمیوں میں امرین فاطمہ اور شفیق شامل ہے ریسکیوز کے ذرائع کے مطابق کار سوار فیملی سمندری سے گوچرہ کی طرف جاتے ہوئے حادثہ کا شکار ہوئی بس ڈائیور موقع سے فرار ہونے میں کابیاب ہو گیا تھا ترکھا والی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دی ہے ضروری کاروائی کے بعد لاشی بورسہ کے حوالے کر دی جائیں گی کل ایکی منڈی واپنا کی گفلت اور لاپرواہی شہر بھر میں وجری کے لیٹک تیتال شہریوں کے لیے حوالے جان بن گئے بلوقت ملصر اکنامات نہ ہونے پر برسات میں کسی بھی وقت کوئی بھی نہ خوشگوار واقعہ پر شاہ سکتا ہے شہریوں کا واپنا حوال سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ کل ایکی منڈی محمد رہی فیق پر محلہ سائز پر محلہ مصطف آباد کے لاوہ دیگر محلہ جات میں واپنا کی مین تارے زمین بوس ہو چکی ہیں جبکہ جگہ جگہ لٹکتی ننگی تارے عملہ کی لاپرواہی کا موہ ملتا ثبوت پیش کر رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ برسات کا مجتم شروع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی وقت کوئی بھی نا خوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ متدد بار واپڑا حقام کو اطلاع دی گئی بکر کوئی صدباب نہ ہو سکا کل ایکی منڈے کے شہریوں نے واپڑا کے آل حقام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان تاروں کا صدباب کیا جائے تاکہ لوگوں کی قیمتی جانے محفوظ ہو سکیں مشیروف روز میں پندرہ دن کے محصوم بچے کو زندہ دفن کرنے والا صفحاب باپ کو عدالت نے نو روز کیل کے سٹڈی کر دیا ہے کبرو شائی کے لئے اکرنامہ بھی جاری کر دیا ہے مزشتہ دنوں پندرہ دن کی محصوم بچے کو زندہ دفن کرنے والے صفحاب باپ طیب اور فرمشر راجبور کو مزید جسمانی ریمان کے لئے آج کندوی اور یار عدالت پیش کیا گیا عدالت نے ملزم کو نو دن کے لئے جیل کے سٹڈی کر دیا ہے بیٹی کی قبر کو شائی کے لئے عدالت نے حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے پولیس نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جانے اور تاریخ ملنے کے بعد قبر کو شائی ہوگی ملزم تیر اور فرمشر راجبور کو پانچ دن قبر پولیس نے گرفتار کر لیا تھا زندہ دفن کی گئی پندرہ دن کی بیٹی کی قبر کو شائی اور پولیس کی نگرانی کی جا رہی ہے گزشتہ دنوں مصوم بچے کی ماں گجر خاتون نے گزشتہ دنوں میڈیا سے گوتکو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ گروت پیباز ہمارے بچوں کی دن پر کپڑے تک نہیں تو علاج کیلئے پیسے کہاں سے لاتے بڑی بیٹی بھی پندرہ سال کی ہے بیماری سے لڑتے ہوئے فوت ہوئی ہے چھوٹی بیٹی کو شہر نے زندہ دفن کر دیا اب اسے پولیس نے پکڑے لیا باقی دو بچوں کو اب کال کھلائے گا چھوٹی بیٹی کی لاجگری یونین کانسل جیرمین علی گل راجبور جو ہمارا کزن بھی ہے اس کے پاس بھی گئے مگر کسی نے مدد نہیں کی راجنپور کے علاقے کچھا شاہ والی میں پولیس کا مغوی کی بازیابی کے لیے ڈاکو کے خلاف اپریشن اپریشن کے دوران ڈاکو کی کمیر گاہ سے ایک نوجوان مغوی بازیاب کروا جئے گئے ہیں تانہ شاہ والی کے دودھ سے چند روز قبل اقواہ ہونے والا نوجوان مغوی بازیاب پولیس کی باری دفنی نے ڈاکو کی کمیر گاہوں کا گراہ کیا ہے پولیس اور ڈاکو کی درمیان شدیر فائرنگ کا تبادلہ ہوا پولیس کی برپور جوابی فائرنگ سے ڈاکٹر ڈاکو مغوی کو چھوڑ کر اندرونی کچھے کے علاقے میں فراد ہو گئے پولیس کا کچھے میں سرچ اپریشن جاری ہے وزیراعلا پنجاب کی خصوصی عزاز پر زلی امنوں بیان اور مذاہب حامانگی کمیچی کا اجلاس ڈیپٹی کمیشنر ضرفکار حمد بون اور ڈسٹرک بار پولیس آفیسر تنسیب علا خان کی زیر نگرانی ڈی ایس آفیس کے کمیچی روم میں ملکد ہوا ہے ڈیپٹی کمیشنر ضرفکار حمد بون کا کہنا تھا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے جو صبر و تحمل رواداری اتفاق اتحاد اور بائیچارے کا دست دیتا ہے مرور مہرام کے مہینے میں پولیس سیکیورٹی دارے مختلف مکاتبی فکر کے علماء کرام اجمن ساجرانوں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی معاملت سے زلہ میں امن و امان کی صورتحال کو برکرار رکھا جائے گا باولنگر کے علماء کرام مشایخ ازائیم اور زاکرین ہمیشہ محبت اور بائیچارے کا پیغام دیتے ہیں یہی جذبہ محرم الحرام کے دوران بروئی کار لانے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں امن و امان کی فضاء پر قرار رکھنے کے لئے امام مانکاتے میں فکر کے علماء مشایخ اور زاکرین ذلعی انتظامی سے تعاون کرے ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کنٹرول ڈروم مزفرگرڈ کو کال مصور ہوئی جس میں کالت نے بتایا کہ دوزشتہ صاحب ایک لڑکی نے دریال شراب میں چھلانگ لگا تھی خودکشی کر لی ہے جس پر تلاش کیلئے آپ اپنی ریسکیو ٹیم روانہ کرواتے ہیں ریسکیو کنٹرول ڈروم مزفرگرڈ نے قریبی ریسکیو سٹیشن شہر سلطان سے ایک ایمبلنس اور وارٹر سرچ اور ریسکیو ٹیم کو جائے حال سب پر روانہ کرواتی ہے ایمبلنس سٹاف کا بروقت ریسپانس سے ریسکیو ٹیس سٹاف نے آن لوکیشن ہو کر راکٹر حسین بیہ کے ذات پر انسیڈنٹ کمانڈ پوسٹ کائم کرنے کے بعد وارٹر سرچ اور ریسکیو ٹیم میں لڑکی کی تلاش کے لیے اب تک پانچ گھنٹوں میں بورٹ سرچ اپریشن اور سکوبر سرچ تقنیق کے ذریعے تقریباً دس کلومیٹر کا ایریا سرچ کر لیا تا حال کا بیابی حاصل نہ ہو سکی ریسکیو ٹیم وارٹر سرچ اپریشن جاری رکھی ہوئے ہیں حسین اللہ پنجاب مرین نواز شریف کی خصوصی عدال پر بورے والا میں کھولی کھچارے کا نکال کیا گیا ہے جس کی سالت ڈپٹی کمیشنر ویہاری سید آسف حسین شاہ نے کی ہے ڈپٹی کمیشنر ویہاری نے فردن فردن سائلین کے مسائل سر کر حل کرنے کے ایک ہم آجارے کی ہیں ڈپٹی کمیشنر ویہاری سید آسف حسین شاہ نے کہا کہ کھولی کھچاریوں کے نکال کا مقصد عبام کے مسائل کو بروقت حل کرنا ہے میرے دروازے سائلین کے لیے ہمیں وقت کھلے ہیں کھولی کھچاری کا مقصد ایک ہی شد تلی تمام سائلین کی شکاہات سن کر موقع پر ہی اضالہ کرنا ہے اس لیے متعلقہ محقوں کے افسران سائلین کے مسائل کو فوری حل کریں ڈپٹی کمیشنر نے افسران کی ذات کی ہے کہ سائلین کے مسائل تجیب بنیادوں پر حل کریں سائلین کو دفاتر کے بار بار چکر نہ لگانے پر سائلین کے مسائل کو حل کرنے میں تخقیل ہربے اقتطار کرنے والے افسران اور مرازمین ہرگز برداشت نہیں کیا جائیں گے اس موقع پر اسیس نے کمیشنر بورے والا ملک فاروق آمد دیا اس پی سرکر سردار زفر ڈوگر چیف آفیسر بلدیہ بورے والا امتیاز جوئیہ دے گر افسران اور سائلین کی غصیت اتتات موجود تھی ناروال پولیس کی جانب سے محرم الحرام کا سیکیورٹی پلان جاری کر دے گئے ہے زلہ پر میں ایک سو پچاسی جلوس آٹھ سو چھوالیس مجالس کا کل ایک ہزار انتیس برپا ہوں گی گئی تہزار انتیس جلوس و مجالس کی سیکیورٹی کے لیے ایک ہزار سات سو پیتالیس افسران مرازمین اور ولینٹی ایس جوٹی دیں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں بائیس نوز علی اسمان سے جی ڈپٹی کمیشن آفیس میں ڈسٹک ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے جلوس کے نگرانی کے لیے جلوس کے راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نفس کیے گئے ہیں ڈپٹی کمیشن نے زلہ بر میں لورڈ سپیکر کے استعمال پر بھوبندی لگا دی گئی ہے حرامل اور حرام کے دوران شوشل ایمیزیا پر مذہبی منافرت پھلانے والے اناثر کے خلاف سخت کاروائی کا حکم جلوس کے راستوں میں تمام مارکیٹیں اور کاروواری مرکز باندھ رہیں گے جلوس کے راستوں میں دکانیں اور مکانوں کی چھتوں پر سنائپر تانے ہوں گے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے سیول ڈیفنس بامڈ فوجبال سکار بھی ڈوٹی دیں گے ڈیس کیو وان وان ٹوٹو محکمہ حلث منصفل کمیٹی وابطہ اور احساس ادارے بھی اپنی ڈوٹی سر انجام دیں گے شہرے کے داخلی اور خاجی راستوں کو تاریں لگا کر بند کر دیا جائے گا جی جی بہت شکریہ عثمان آئے کے بارے میں آپ کو بسائیں کہ انٹی نرکوٹیکس فورس کاروائی منشاہ ڈیلر سے اڑھائی کلو گرام منشاہ برامت تارہ انٹی نرکوٹیکس فورس سمریال سیالکوٹ نے دوران کاروائی بدنامے زمانہ منشاہ ڈیلر سے آئی کلو گرام میں چرس برامت کر لی ہے ملزمان کو سترہ کے علاقہ کبے چوکس حراست میں لے کر مزید ترسیش کا غاز کر دیا ہے تارہ انٹی نرکوٹیکس فورس سمریال سیالکوٹ نے سترہ کے علاقہ کبے چوک میں خوفی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے بدنامے زمانہ منشاہ ڈیلر محمد عمران والد عبدالعزیز سے آئی کلو چرس برامت کر کے ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے عمران نامی گرفتار کی اجانوالا منشاہ فروش عرصہ سے نوجوان نسل اور خاتون کو منشاہ فروشی کے ذریعے تباہ کرنے میں مصروف تھا ملزم کو مزید تفتیش کے لیے تھانہ انٹی نرکوٹیکس منتقل کر دے ہے جہاں جسے تفتیش کا عمل جاری ہے سادکابات تحصیل بھر میں جماعت اسلامی کی جانب سے بجلی کے بلو میں زالمانہ ٹیکس اور ہوشر بابہنگائی کے خلاف 12 جولائی کو دھرنے پر جانے کے لیے کیمپ لگانے کے لیے اصاف الہی بارپورٹ کریں گے سادکابات تحصیل بھر میں جماعت اسلامی کی جانب سے بجلی کے بلو میں زافی اور زالمانہ ٹیکس اور مہنگائی کے خلاف دھرنہ کیمپ لگائے گئے اس موقع پر جماعت اسلامی کے رہنموں کا کہنا تاکہ حکومت کی جانب سے جو عوام پر بجلی کے بلو میں ظالمانہ ٹیکس لگے گئے ہیں اس کے خلاف بارہ جلے کو اسلام آباد میں دنہ دیں گے جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیں گے ہم دننے سے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ یہ ساری عوام کو پتہ ہے کہ جازی دھرنے کا کیا مقصد ہے اس دھرنے کا مقصد صرف یہ ہے جو ملک کے اندر مہنگائے کے بمگ گرائے جا رہے ہیں بیلی مہنگی کی جا رہی ہے ذمہ دار پریشان حال ہے ہم اپنے مطالبہ تسلیم کروانے کے لئے انشاءاللہ اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں ملک بھر کی طرح جمعہ السلامی جو ہے ظالمانہ ٹیکسوں اور مہنگی بجلی کے خلاف احتجاجی کیمپ لگا رہی ہے جمعہ السلامی سنجرپور نے بھی یہاں پر جو ہے وہ احتجاجی کیمپ لگایا ہے انشاءاللہ بارہ طریق کو جو ہے اسلام آباد کے اندر بھرپور دھنہ جمعہ السلامی دے رہی ہے اس کے اندر پورے ملک سے جو ہے وہ ہزاروں کانفلے وہاں پر جمعہ ہوں گے سنجرپور سے بھی جو ہے سینکروں افراد انشاءاللہ دھنے کے اندر شرکت کریں گے ملک سے بھی جو ہے اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ بارہ طریق کو ہم سکھا بگے دیٹوکس کے سانباز انشاءاللہ سر رہا ہوگا ہم وہ سورکت تک واضنے ہوں تک جب تک سمود ہمارے جو مطاربہ اسمان نہیں لیتی ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام پر لگایا گیا زالمانہ ٹیکس ختم کرے ہو شربہ مہنگئی کی وجہ سے عام آدمی کا زندگی گزانہ مشکل ہو گیا ہے عوام اپنے گھروں کا سمان بیچ کر بجلی کا بل بر رہی ہے بارہ جولئے کو اسلام آباد میں جماعت اسلامی درنہ دے گی اور عوام کے مطالبات منا کر ہی درنے سے اٹھیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ الطاف علیہ امار وائس نیوز سادقباد چار محرم الحرام ہر سال کی طرح امام بارکار جگہیر علی اکبر ٹوک شبہ جنب میں جنوز و مجالے سے عزا کے نقاط روح جس میں ہزاروں زادہ روح کی شرکت کی ہے جنب میں ہر سال کی طرح چار محرم الحرام کو ملک عبجل حسین اور ملک سرور خان کی گھر سے شبیع علم پا خاضی عباس علمدار برامد ہوا اور ملک غلام حیدر کے گھر سے شبیع زوجنا برامد ہوا ہے جنوز کے اپنے مقرر راستوں سے ہوتا وہاں امام بارکار جگہیر علی اکبر ٹوک جبہ پر ایک ستام فضیر ہوا جہاں نوہ خانی پارٹی اسیران شام نے اپنے مقصود انداز میں نوہ خانی کی ہے اور ماتمی سنگر سپاہ آباس جنڈ ماتمی سنگر جپڑی ماتمی سنگر لوگ جنہ نے پرسہ ماتمداری پیش کی ہے بعد حضر ماتمداری مجالس ازام مرکت ہوئی جس میں علامہ زاکری نے فضائل و مسائب محمد والے محمد بیان فرمائے اور اس کے ساتھ نیوز سٹوڈیو سے فر وقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے وائس نیوز